بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بہت اہم اہم فیصلے ہوں گے بہت اہم اعلانات ہوں گے بہت ببانگ دہل اعلان کیے جائیں گے ہم نے دشمنوں کی اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی ہے ان کی کمر کمزور کر دی ہے ان کا کلیا کما کر دیا ہے ان کو ملیا میٹ کر دیا ہے لیکن ایسا کب ہوگا یہ صرف نعرے ہیں دعوے ہیں وعدے ہیں جو کہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آج بھی ہم صرف اور صرف لاشے اٹھا رہے ہیں آج بھی شہزاد احمد ہو محمود خان ہو صحافی ہو یا وہ لائرز ہو وہ جو جو کہ وہاں پہ اپنی اپنے دوست اپنے ساتھی اپنے بار اسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے ان کے لاشے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ خود اس علمناک حادثے کا شکار ہو جائیں گے اس بوم بلاسٹ کا شکار ہو جائیں گے جو کہ آج کوئٹہ میں ہوا کتنی مضمتیں کتنے الفاظ کتنا سوگ کتنا ماتم کتنا ماتم چاہیے کتنا خون چاہیے اس مٹی کو جو کہ ہم بہائیں اور امن ہو جائے اسی ہزار لوگ ساٹھ پینسٹھ ہزار سے زائد لوگ شہید ہو جائے اور ابھی تک ہمیں کوئی اس کا پھل نہ ملے ہمیں اس سے پر صرف افسوس کرنا چاہیے اور اس افسوس میں پوری قوم جو ہے وہ دوبی ہوئی ہے اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑی گر خاموش رہوں گی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہوا کیا تھا جب یہ دھماکہ ہو جائے دیکھئے یہ لوگ کھڑے ہیں اور کاسی صاحب کی اطلاع کے بعد یہ سا یہ لائر جن کی تعداد دو سو بتائی جاتی ہے یہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے یہ دھماکہ ہوتا ہے اور آپ سن سکتے ہیں جس طرح سے یہ دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد چلنا شہادت ہے اور یہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے یہ فائرنگ کرنے والے فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ یہ سن رہے ہیں جس طرح کی آوازیں آہو بکا ہے بلکل نارمل لائف ہے لوگ کھڑے ہیں سوگوار ہیں اور وہ اس بات پہ سوگوار ہیں کہ کاسی صاحب کو شہید کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد ناظر یہ مناظر نہیں رہے یہ جلد دہلا دونے والے یہ چیخیں یہ آہو بکا یہ پکار انہی پاکستانیوں کی ہے جو رہے ہیں جو رہے ہیں جلد دہلا دونے والے یہ ریاست سے سوال کرتی دکھائی دیتی ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ کب تک ان کو ان کو یہ ان سے پناہ ملے گی یہی آج کا غم ہے کہ مجھے قاتلوں سے گلا نہیں میرا محافظوں سے سوال ہے اور یہ محافظوں سے ہی ہم سوال آج کریں گے کہ یہ کب تک چلے گا آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سوہیل احمد کاسی ہمارے ریپورٹر جو اس وقت موجود تھے وہاں پہ ان سے ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ جناب رضا آغا صاحب ایم پی اے ہیں بلوچستان گورمنٹ سے ان کا تعلق ہے یعنی ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں لیکن کھل کے آئے آئے ہوپ کہ یہ بھی کھل کے بات کر سکیں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے ڈی ایس ان جی پہ کراچی سے جناب نظیر لغاری صاحب اور ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے جناب افتخار احمد صاحب اگین بہت اہم ہیں یہ سارے لوگ اور ہم نے ہم سرفراز بھکٹی صاحب سے بھی بات کریں گے اس وقت سیدھے ہم سوہیل احمد کاسی کے پاس جاتے جو آج نیوز کے ریپورٹر ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ شہزاد خان کا جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی اور ان کے ساتھیوں کی اور وہاں پہ وقلہ کی ان سے ہم جانتے ہیں جی اسلام علیکم سوہیل والیکم اسلام میڈم سوہیل بتائیے گا کہ کیا واقعہ تھا آپ وہاں پہ کیوں موجود تھے اور کیا واقعہ ہے کہ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے اس کو اس طرح تھا کہ میڈم صبح ہم تقریباً ناشتے کا ٹیم تھا میں ناشتے پہ تھا کسی نے مجھے فون کیا ایک دوست نے کہ آپ کے کاسی کو جو کاسی کا بلے سے تعلق تھا ان کا جو بروستان بار ہے سوشن کے صدر بھی تھے دلال آنور کاسی کے انہیں منوجان روز پہ جون کا گھر ہے وہاں پر وہاں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا جو ہی مجھے اقلاع نہیں لی میں نے فوراں شہزاد کو فون کے اور شہزاد اس وقت چھائی پی رہا تھا گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چھائی پی رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں فوراں پہنچتا ہوں سیول اسپتال مجھ سے پہلے شہزاد پہنچا پھر اس کے بعد میں پہنچا تو جب میں وہاں گیا ساشیوں کی ایک بڑی تعداد وکلا کی ایک بڑی تعداد اور جو عام شہری تھے ان کے ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی تو ضروری کاروائی کے بعد ان کی لاش واپس عرصہ کے آوالے کر کے جو ہی یہ شعبہ اتصال سے باہر نکلے ہیں وہاں پر ایک زوردار دماغہ ہوا دماغے کے نتیجے میں جو ہمارے کیمرامین تھے شہزاد خان وہ بھی شہید ہو گئے ڈان ٹی وی کے کیمرامین تھے محمود وہ شہید ہو گئے سوہیل یہ جو فٹیج چل رہی ہے سارے چینلز کے اوپر یہ شہزاد کے کیمرے کی ہے جو اس وقت بھی ہم نے چلائی ہے تھوڑ دل پہلے پہلے یہ کسی اور کیمرامین کی یہ فٹیج ہے بلکل شہزاد کے کیمرے کی بھی ہے اور باقی چینل والے بھی وہاں تھے مگر سب سے پہلے پہنچنے والا شہزاد تھا یہاں پر چونکہ یہ سب سے پہلے وہاں پہنچا ہے اور یہ میں مختلف شورٹ بن رہا ہے اگر آپ اپنے ناظرین کو دکھائے تو وہ کلمہ شہادت بھی پڑھ رہا ہے جو ہی دماغہ ہو جاتا ہے شہزاد کے موں میں کلمہ شہادت کے انفاظ ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے اور اس کے بعد وہ صحیح جان شہادت نوش کر لیتے ہیں دماغہ کے سوراں بعد افراد پہلے پہل گئی ار طرف لاشے قیمت صغرہ کا مناظر تھے اس کے باوجود بھی ہم بھی پر دیتے رہے کراچی کو بتاتے بھی رہے کہ اتنے اس نے شہید ہوئے اتنے زخمی ہوئے اور اتنے ہمارا کمرامین بھی شدید زخمی ہے اور ساکھی بھی شدید زخمی ہے آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور ابھی آخری اطلاع پر تقریباً اتنے باست جو ہے وکرا اس میں شہید ہوئے اچھا سویل اس میں مجھے آپ بتا رہے تھے آپ کی خاندان کے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اور بلال انور کاسی خود آپ کے ریلیٹیب بھی تھے ذرا بتائیے گا آپ کے خاندان کے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے میرے خاندان کے تقریباً اس میں دلال انور کاسی کو پہلے تارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا وہ شہید ہو گئے پھر زماکے میں بیرستر آدنان ہے جو اس وقت میں کبرستان میں کڑا ہو ان کی تقریباً ہو رہی یعنی نماز جنازہ آدھا کیا جا رہا ہے اور ان کی تقریباً اس کے بعد کی جائے گی جبکہ دعوت خان کاسی ہے ملک دعوت خان کاسی سابق وفاکی وزیر سے دیکھٹر عبد المالک کاسی ان کے فرزند سے اس کے علاوہ وزیر احمد کاسی ہے جو اس میں شہید ہوئے تقریباً پانچ اس میں شہید ہوئے آپ کے اپنے پانچ رشدار شہید ہوئے آج کے اس واقعے میں پانچ رشدارہ پانچ رشدار اس میں شہید ہوئے اور تقریباً پیرہ اثرات اس میں زخمی ہے جس میں سے دو کیالت انسائی تکیشنا چہرونے آجی خوصی تیارے کے ذریعے پونے آج بجے کوئٹا ائرپورک سے اللہ تعالی ان کو صحیح دے سحیل اللہ تعالی ان کو صحیح دے لیکن آپ نے بتایا کہ یہ جو کلمے کی آواز آتی ہے یہ شہزاد کی آواز ہے اس وقت آپ ساتھ موجود تھے ان کے قریب ہی تھے یا بعد میں آپ نے ریکور کیے نہیں میں ان کے پہلے پہلے ہم دونوں کی کٹے تھے اچھا اس کے بعد ہم وہاں سے میں چھلا گیا مجھے وہاں شعبیت ساتھ کا انشارڈ ہے ڈاکٹر فاروق وہ انہوں نے مجھے بلائے کہ آپ آئے ذرا یہ جو دلال ہانور ایڈوکیٹ ہے جو پریزیڈنٹ ہے ان کے والد کا نام مجھے بتایا وہ انکلی کر رہا تھا میں اور ڈاکٹر فاروق ہم جو ہی اندر گئے اس کے بعد بلاسٹ ہوا جس کے بعد ہم یعنی اللہ تعالی نے آپ کو بچایا اللہ تعالی نے بچایا لیکن شہزاد نے آخری دم تک آپ دیکھیں کہ وہ شخص کام کر رہا تھا اس سے زیادہ شہادت کا مرتبہ کیا ہوگا وہ لوگوں کو بتا رہا تھا لوگوں کو دکھا رہا تھا اور اس نے آخری لمحے تک جو ہے وہ لوگوں کو بتایا ہے کہ سچ کیا ہے اور لوگوں تک اکاسی کی ہے جو آج کا واقعہ تھا اس کی تو آخری بات جو شہزاد نے آپ سے کی ہو یا آپ جب دھماکہ ہوا جب پہنچے کیا صورتحال ہوئی جب آپ ڈاکٹر کے پاس سے واپس آئے تو اس کے بعد جب میں واپس آئے تو میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ قیمت سورہ کے مناظر پر ہر طرف لاشے اور زخنی چھی ہو پکار چھی ہو پکار کی اس دوران آوائی فہرنگ آوائی فہرنگ کی بھی آوازیں آ رہی تھی ہم اپنی جان بچانے کیلئے واپس اندر گئے جب تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آئے تو ہر طرف لاشے ہی لاشے تھی اور شہزاد سے آپ کی کوئی آخری بات ہوئی جب آپ گئے وہ زندہ تھے یا وہ شہید ہو چکے تھے نہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا قریب سے نہیں دیکھا حالبتہ جو ہمارے دوسرے صافی برادری کے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کھا کہ شہزاد اور محمود بچ سدید بخنی آلت نے انہیں سی احمد اسپطال منتقل کیا گیا جب ہم نے سی احمد پر رابطہ کیا ہمارے بیروڈ شیف مجیب احمد اوری طور پر وہ سی احمد اسپطال پہنچ گئے وہاں انہوں نے ان کی شہادت کی تذبیق کی اور ہمیں پھون کیا کہ بھئی شہزاد شہید ہو گیا انہوں نے کراچی بھی سوہیل آخری بات یہ جو بات میں فائرنگ ہوئی یہ آپ کے خیال میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کی اور کتنی دیر تک وہ فائرنگ کرتے رہے وہاں پہ نہیں یہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے افراد تھے انبتہ فائرنگ مختلف اکسام کے اصلے سے کی گئی اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق میں بتا سکتا ہوں سور نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنے لوگ سے تقریبا مختلف اکسام کے تین چھار اصلے سے فائرنگ سسٹم سے اور جو ایک انگی کلاشنکو ہم کہتے ہیں ان کے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی بہت بہت شکریہ سوہیل بہت بہت شکریہ سوہیل نے بتایا آغا صاحب آپ نے بھی سنا کہ مختلف اصلہہ تھا کلاشنکو بھی اس کے اندر تھی مختلف اقسام کا اصلہہ تھا جس سے کہ یہ فائرنگ کی آوازیں آتی رہی ہیں میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہے جناب سرفراز بکٹی صاحب ان سے ذرا بات کرتے ہیں اسلام علیکم بکٹی صاحب وعلیکم السلام بیلی بکٹی صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی تک کوئی کلیم سامنے آیا ہے کیونکہ جو سینن کے حوالے سے خبر چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیس آئیس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں کس نے اس کی ذمہ داری قبول کیے یہ کون ملوث ہو سکتا ہے اس میں دیکھئے سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں ہمارا دل بڑا دکھی ہے ہم بڑے غمزدہ ہیں ہمارے کریم کو تاگٹ کیا گیا ہے سوسائٹی کو جہاں تک اس واقعے کی قبولیت کی بات ہے دو ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ باتیں چلی ہیں جن کو ہم آتھینٹک کبھی تک نہیں سمجھتے ہیں ایک جگہ پر آئے سے اس کی بات چلی ہے اور ایک جگہ پر تاہل ہوئی کہ طالبان الحرار والوں نے بھی شاید اس کو قبول کیے کسی ویب پہ لیکن یہ میں سمجھتا ایک ایثنٹک باتیں نہیں ہیں امپورنٹ بات یہ ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے اور ہم اس غم کو انشاءات حققت میں پڑھ لیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے اور حکومت بلوتستان اور ہماری سیکیورٹی فورسز ہم رسپونڈ کریں گے اچھا بکٹی صاحب یہ تو بہت زیادہ اس بات کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی اس کے کلیم سامنے آ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس بات پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ بلوتستان جو ہے وہ دائریکلی وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور یہ مکمل طور پر سیکیورٹی کی ناکامی ہے سیکیورٹی لیپس نظر آتا ہے آپ اگری کریں گے اس بات سے اور نہ بھی اگری کریں تو عوام یہ جواب ضرور جاننا چاہتے ہیں دیکھیں آسوا بی بی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن میں آپ سے اگری نہیں کرتا ہوں ہمارے ہاں حکومت ہماری ہے اور یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو ایم بیلنس ہسٹوریکلی جو بلوتستان میں تھا آج وہ نہیں ہے ہم تمام معاملات میں ایک پیج پر ہیں ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں اور جہاں میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ملیٹری ہماری اس میں مدد کرتی ہے جہاں تک آپ ناکانی کی بات کر رہی ہیں تو یہ ناکانی کا لفظ بہت بڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہماری سکیریٹی فورسز میں پی ایمٹے مویز لے کے کتنی دفعہ اس طرح کی تباہیوں سے بلوتستان کو بچایا ہے اور اس میں بھی ہے جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں اور یا کانفلکٹ زون میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کو رول آؤٹ تو بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے کانفلکٹ زون میں جنگ میں کوئی جیسٹیفکیشن تو نہیں حکومت کی ذمہ داری لوگوں کے جانمال کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اللہ تعالیٰ نے اور بلوتستان کے لوگوں نے یہ ذمہ داری ہمیں دیئے ہمیں اس کا احساس ہے اور میں نے جس طرح آپ سے کہا ہے کہ ہم اس غم کو اس دکھ کو انشاءاللہ طاقت میں بدلیں نہیں وہ بکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو ناکامی نہیں کہہ سکتے بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں لیکن پھر بھی دیکھئے یہ بلوتستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سلیپر سیلز موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کی ناکامی یہاں تک تو ہے کہ وہ سلیپر سیلز جو ہیں وہ ایک دم جا گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو پریزنس ہے وہ شو کیے اور بڑے زوردار طریقے سے شو کیے نائنٹی سے اوپر جو ہماری اطلاع ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں تو اس سے زیادہ وہ اپنی پریزنس کیا شو کریں گے اس سے تو دیکھیں دو رائے نہیں ہیں انہوں نے اپنی پریزنس بھی شو کیا انہوں نے ہم پر وار کیا ہے میں نے آپ سے کہا ہے نا جنگ ہے یہ ان کا وار تھا ہمارے وار کا انتظار کریں اور بہت جلدی انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پتا چلے گا اس سے پہلے دیکھیں ماضی میں جتنے بھی دھماکے کوئٹا میں ہوئے ہیں ہم نے سب کے جو تھے کاتل ان کو ڈھوم نکالا ہے اور کیفر کھردار تک ان میں سے بہت سارے پہنچ چکے ہیں آپ کے علمے بھی بہت ساروں کے نام ہیں اور ہم ریسپونڈ کریں گے بی بی ہم اپنے سکیورٹی میز کو بھی روائز کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اب تک صبح سے لے کے اب تک وہ کہاں کا کھورا دے رہی ہیں کیونکہ آپ نے کہا کسی نے کلیم ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے کلیم کو کہ وہ صحیح ہے غلط ہے لیکن آپ کی جو تحقیقات ہیں اب تک کی وہ کیا کہہ رہی ہیں دیکھیں ہماری تو انویسٹیگیشنز بھی بہت انیشل سٹیجز پہ ہیں اور اس وقت کہنا بھی کچھ قبلت وقت ہے اور دوسری بات یہ ہے لیکن آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں نہیں کہنا ہے بہت قبلت لیکن کچھ تو دیکھیں آپ نے کہا کہ سزائیں اگر اس سے پہلے جو واقعات تھے ان لوگوں کو قصور واروں کو سزا دی جاتی تو بگٹی صاحب ایسا نہیں ہوتا اور اگر آپ نے کہا ہے کہ سلیپر سیلز آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ سلیپر سیلز موجود ہیں تو پھر کس قسم کا آپریشن ہو رہا ہے اور کس قسم کی یہ خبریں چل رہی ہیں میں نے یہ درکل نہیں کہا کہ سلیپر سیلز یہ پتہ نہیں کیا ٹرمنالوجی ہے اور اس کے سلیپر سیلز کہاں ہیں بات اتنی ہے کہ دیکھیں بلوچستان کو آپ آئیسولیشن میں نہ دیکھیں بلوچستان کو آپ باقی پاکستان کی طرح ٹریٹ کریں اور بلکہ باقی دنیا کی طرح ٹریٹ کریں ہمارے ہاں ہمارے پورس بارڈرز ہیں ہمارے ہاں ہم ہوسٹائل ایجنسیز جس میں انڈین روہ ہے انڈیس ہے وہ ملوچ رہے ہیں ماضی میں بلوچستان کو دیسٹلپلائز کرنے میں اور اس طرح کے دماغوں میں نہیں مگر بکٹی صاحب آپ ایک دم سے بغیر کسی انویسٹگیشن کے فوراں انڈیا پہ یا فلان کیوں وہ ٹھیک ہے وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ہاتھ تو ہمارے استعمال ہو رہے ہیں لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں اس میں ملوث بھی ہمارے ہی لوگ ہیں تو آپ فوری طور پر بغیر انویسٹگیشن کے باقی ملکوں پہ کیسے الزام در سکتے ہیں دیکھئے میں نے یہ الزام جب لگایا تو اس کے پیچھے آپ کو بتا دیا کہ ماضی میں جب میں دھماکے ہوئے ہیں تو میں نے ایک دھماکے کا ذکر نہیں کیا اس میں تب ہی تک انویسٹگیشنز ہو رہی ہیں بہت آئی رہی سا لگتا ہے اس سے پہلے جب میں دھماکے ہوئے ہیں یا بلوچستان کی جو موجودہ لان آنڈر سیچویشن ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت اعترام کے ساتھ آپ کی بات کو ہم صحیح مان لیتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے ہمارے ادارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں وہ ایک سوفٹ ٹارگٹ تھا آپ کو پتہ اس طرح کے واقعات پہ ایسے ہو جاتا ہے اتنے بڑے بلاسٹ مرڈر کے بعد کلنگ کے بعد وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں وہ سو رہے ہیں کیا یہ بات کرنا ان کا ہی نامنصب ہے ایسے ٹائم پہ کہ جب آپ کی فورسز ایک جنگ لڑ رہی ہوں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کتنی دفعہ بلچستان کو ایسی طبائیوں سے ہمارے ہی اداروں نے بچا ہے کتنے بلچستان میں دہشت گرد ہیں جو انہی اداروں میں پک رہے ہیں اور انہی اداروں کی لیڈ پہ ہم نے پک رہے ہیں تو یہ کہنا بالکل مناسب نہیں ہے کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں اور پوری دنیا کہہ رہیے کہ آئیس آئیس یہاں پہ موجود ہے دائش موجود ہے اور ہم کہے کہ نہیں اس میں ہندوستان اور افغانستان ملوث ہے میں آپ کو کٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں ایس ہوم منسٹر آف پروونس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ دائش کی کوئی پریزنس ہے بلچستان میں نہ ٹی ٹی پی کی کوئی پریزنس ہے بلچستان جی بہت بہت شکریہ بات کر رہے تھے ہم سے بکٹی صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دائش کی بھی نہیں ہے کسی اور کی ملوث ہونے کی نہیں ہے دائش کی ہے یا نہیں ہے رضا آغا صاحب افتخار احمد صاحب اور نظیر لغائی صاحب ہمیں ساتھ بریک کے بعد دھوں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کون تھا اس میں ملوث ہمیں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں ساتھ آغا رضا صاحب ہے جو کہ بلوچستان اسمبلی کے رکن بھی ہیں اور علمدار رور سے ان کا تعلق ہے ہزارہ برادری سے ان کا تعلق ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جناب افتخار احمد صاحب ہمارے بہت سینئر صحافی تجزیہ نگار لہور سے ہیں اور لغائی صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے لغائی صاحب اور افتخار صاحب آپ کی اجازت سے آغا صاحب سے پوچھتے ہو آغا صاحب آپ کا تعلق کوئیٹا سے ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی برادری بہت زیادہ سہ بھی چکی ہے برداشت بھی کر چکی ہے یہ جو دماکہ تھا آج یہ سلیم محسود صاحب سینئر کو رپورٹ کرتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئیس آئیس خوراسان برانچ وائی فون کلیم کریڈٹ فور کوئیٹا بلوچستان بومبنگ اینڈ شیئر ڈیٹیلز وہ یہ کہہ رہے ہیں سینئر کے اوپر کہ آئیس آئیس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے ایلی جے کر دیں لشکر جھنگوی کر دیں یا آئیس آئیس کر دیں کیا دونوں کا ایک ہی چہر ہے اور آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لیلہ وینہ الہی راجعون اب یہ آیت ہمیشہ ہمارے زبان پر ایک ورد کی طرح جاری ہے ایک بات تو تہہے کہ چاہے کوئی بھی ہو لشکر ہو آئیس آئیس یا پھر رو کہا تو یہ پاکستان کے دوست تو ہو نہیں سکتے پہلے دن سے ہمارا یہی مطالبہ رہا ہے حکومت سے انیس سو نینانوے سے جب سے کوئیٹا کے حالات خراب ہونے شروع ہوئے ہیں جب سے ہم نے لاشے اٹھانا شروع کی ہیں جب سے بم دماغ کے ہوئے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں تو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کے قاتل کب پکڑے جائیں گے پکڑے کیوں نہیں جاتے اگر پکڑے جانے کا کوئی ڈراما ہوتا ہے تو ان کو بگا کیوں دیا جاتا ہے ابھی آپ کی حکومت ہے آپ ان سے سوال کرتے ہیں بلکل کرتا ہوں آپ یہ ریکارڈ پر موجود ہے اسمبلی میں ہمیشہ میرا یہی وطیرہ رہا ہے دیکھیں حکومت اور یہ ساری چیزیں آنی جانی ہیں لیکن انسان کا ضمیر اور انسان سچ جو ہے یہ ہمیشہ انسانی روابط یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں حقیقت کیا ہے امن و امان کی صورتحال پر امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے پچھلے ڈیٹھ سالوں میں کچھ بہتر ہوئی تھی اس واقعے سے پہلے جس شدت کے ساتھ ایک دن میں چار چار مختلف گلیوں سے ہمیں لاشوں کے تفعے ملتے تھے اور ہم جاتے تھے لیکن اس میں آپ سی پیک کو بھی مت بولیے گا سی پیک کی وجہ سے اگر کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں اور ہمیں تھوڑا سانس لینے کا موقع ملا ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ بہتر ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس دن ہمارے وزراء بغیر کسی گارڈز کے بزار آ کے شاپنگ کریں چائے پینے جنار روڈ پر چلے جائیں تب میں کہوں گا کہ حالات بدل گئے ہیں اور حالات صدر گئے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے آپ خود دیکھئے گا کہ وی آئی پی موومنٹ پہ پورا شہر جام کر دیا جاتا ہے یہ کون سی سیکیورٹی ہے اور جناب پرائم منسٹر سے میں نے یہ سوال کیا تھا جب وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے پچھلے سال میں نے کہا اگر آپ پورے پاکستانی قوم کو کیپسولز میں بند کر دیں سیکیورٹی کے نام پہ ایون دین دی آر نوٹ سیف مٹی بردیشتگردوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی بلکہ شائع بھا یہ ملتا ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی سرپرستی ہو رہی ہے ابھی تک ابھی تک ظاہر ہے بغیر سرپرستی کے بغیر پیسوں کے بغیر فرٹائل زمین کے اویلیبیلیٹی کے یہ ساری کاروائیاں ہو سکتی ہیں کیا دیکھیں جہاں یہ اچھا میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گی افتخار صاحب بھی ہم آئے ساتھ ہیں لگائے صاحب لگائے صاحب آپ کیا کہیں گے آغا رزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک سیکیورٹی وہاں پہ نہیں ہے اور یہ جو دعوے ہم کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو یہ پھر صرف دعوے ہی ہیں بغیر سار جی سیکیورٹی وہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تو ہے جو وی آئی پی ہیں جو مومنٹ کرتے ہیں جب بھی مومنٹ کرتے ہیں تو پورا شہر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے چیئر منسٹر ہیں گورنر ہیں وہاں پر جو سرویسز کے لوگ ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے اب بھی میں کوئٹہ میں پچھلے دن ہوں تھا تو کوئٹہ کی تیر سڑکیں جو ہیں وہ بند ملی ہیں وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایک کوئٹہ وہ ہے جو بالکل سیکیور ہے جہاں کس طرف کو کوئی آدمی نہیں جا سکتا اور ایک کوئٹہ وہ ہے جو بالکل سیکیور ہے جہاں پر کوئی بھی کاروائی ہو سکتی ہے تو اس طرح کی صورتحال تو باہر حال ہے اور اس میں کنفیوجن بھی بڑھایا جا رہا ہے دائش کا یہاں پر کیا ٹارگٹ ہے دائش کی یہاں موجودگی جو ہے اس کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا دائش نے یہاں پر کوئی اپنا ایجنڈے کی توسیح کی ہے ہم باہر چیزوں کو یا تو انوائٹ کرتے ہیں یا ہم ایشوز کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک بڑا 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 ایشو ہے اور ہم جب نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کئی ڈائمنشنز ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندادہ نہیں ہوتا ہے چیم منسٹر نے اور ہوم منسٹر نے ایک ساتھ کہا ہے کہ یہ جو ہے راہ کی کاروائی ہے اچھا راہ کی کاروائی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے اور جو ہے راہ نے یہ کاروائی کی ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس وقت جو ہے جو تحریک شروع کی ہے عمران خان نے اور انہوں نے کل ایک بہت بڑی لیلی نکالی ہے کرپشن کے خلاف تو اگر یہ یہ اگر آگے بڑھتی ہے اس مومنٹ کو تو یا یہ سبوتاج کی کوشش تو نہیں تھی کہ وہ جو مومنٹ ہے اس کو سبوتاج کر دیا جائے اور اس کو راسم بٹھال دیا جائے اور ڈائیورجن کر دیا جائے اور لوگوں کو ایک اور بحث میں الجھال دیا جائے لوگوں کو ماتم کرنے پر لگا دیا جائے لوگوں کو آہو فگان کرنے پر لگا دیا جائے لوگوں کو رونے دھونے پر لگا دیا جائے تو لوگ رونے دھونے میں لگے ہوئے ہیں بادشاہ کی بادشاہی سلامت مغلے آدم کی شہنشاہی سلامت اور دربار عالیہ میں ہر طرح کے شادیانے بجیں گے کہ بچ گئی ہے سلطنت ان کی اور ان کی حکمرانی دائمی ہو گئی ہے اور ہمیشہ رہے گی کیا ہوا اگر کراچی میں نامجد صحابری کا قطر ہو گیا کیا ہوا اگر تریانوے چورانوے پچانوے شہید ہو گئے ہیں کوئیٹا میں کیا ہوا اگر پشاور میں ہو گیا یا اکبال گرشن اکبال پارک لاہور میں کوئی واقعہ ہو گیا شہنشاہ کی شہنشاہی سلامت ہے کوئی ایشو نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے لگائے صاحب وہ چائن کی نیند سوتیں ہو گئے یہ تو بہتکل بڑی پینفل صورتحال ہے اور یقین مانیے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے جو دل ہیں ان کے ترجمانی ضرور کر رہے ہیں افتخار صاحب اس کو ہم پولٹیکل سیچویکشن کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں کہ جو تحریک ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے ایک پرسیپشن بن گیا ہے انفوچنیٹلی میں اس کی فیور میں نہیں ہوں ہو سکتا ہے لغاری صاحب نہ ہو لیکن یہ پرسیپشن مضبوط ہو گیا ہے کہ پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیا فائدہ دہشتگرد اٹھا رہے ہیں ہماری سیاسی کشمکش کا یا توجہ ہٹانے کے لیے ایسے خدا نہ خاصتہ خود کرائے گئے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی افتخار صاحب میں سارے فلسف سے یقین نہیں رکھتا حکومت آنے جانے چیز ہے آج میانواز شریف ہے کل میانواز شریف یہاں نہیں ہوگا لیکن جو پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے کوشش جاری ہے وہ بڑی ایک سنجیدہ کوشش ہے آپ کی تمام سرحدوں کے اوپر آپ پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور اس ملک کے سرحدوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ ایک ایٹومک پار ہے کیوں نہیں اس سے پہلے سیاستدان جو ہوتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ کچھ آدمی مرواد ہو دس پندرہ ہزار اور اپنی حکومت کو برکار رکھو یہ فلسفہ ان کو کیوں نہیں سو جا اور آج ہم کیوں الزام لگا رہے ہیں موجودہ حکمرانوں پر ایسی بات نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بطور قوم ایک ناکام قوم ہو گئے ہیں میں ایک ناکام ریاست کی بات نہیں کر رہا اچھا نہیں آپ کیوں ناکام ریاست کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ناکام ریاست نہیں ہے میرا سوال ہے میں دلیل سے بات کروں گا ہماری پارلیمنٹ چل رہی ہے ہمارا سٹاک ایک چین چل رہا ہے ہمارے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ہمارے تمام دفاتر چل رہے ہیں ہماری زندگی عام معمول کے مطابق چل رہی ہے کون سی چیز ہے جو پورے پاکستان میں ہالٹ ہو گئی ہو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک مقصد ان کا یہی ہے کہ آخرکار اس حق لکھ انارکی پیدا کر دی جائے کہ پاکستان میں ہالٹ کی سوچیشن آ جائے کچھ شہر بند ہو جائے ان شہروں کے اندر آگ لگ جائے اور آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو بیروت میں کیا ہوا تھا لبنان میں کیا ہو رہا ہے سیریہ میں کیا ہو رہا ہے وہ ہوتی ہے انارکی وہ ہوتی ہے فیلڈ سٹیٹ جب بیلڈنگوں کی بیلڈنگیں گر جاتی ہیں موٹرز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اوپر سے شہرنگ ہو رہی ہوتی ہے لوگ سرسک کے مر رہے ہوتے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہم اس صورتحال کو جائیں لیکن یہ سب کچھ ہمارے وہ دشمن کر رہے ہیں جو ہمیں وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر فالٹ لائنز بہت ہے خود بلوجستان میں افتغاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اوپر سے شیلنگ نہیں ہو رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا لیکن کیا ہمارے اسی ہزار کے قریب لوگ نہیں مارے گئے کیا ہمارے یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی کیا یہاں پہ رنگ نسل اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو قتل نہیں کیا جا رہا اس کے باوجود دیکھیں دیکھیں بات سنو اس کے باوجود وی آر سروائیونگ اسی ہزار کو کم تعداد نہیں ہے جو آپ نے بتائی ہے ہمارے فوجی جوان چاہید اتنے ہو چکے ہیں جو تین جنگوں میں نہیں ہوئے بلکل لیکن وی آر سروائیونگ یہ دیکھیں ایک بات اس مصبت پہلو کی طرف بھی ذرا غور کریں نا اور جو نیگٹیو پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اب توجہ چاہتا ہے پوری قوم کی دیکھیں ہماری فالٹ لائنز ہیں ایک فالٹ لائن بلوجستان میں ہے ایک فالٹ لائن ہماری فقہ کی ہے ایک فالٹ لائن ہماری جو شیونیزم ہے اس کی ہے اور ایک فالٹ لائن ہماری غربت اور امیروں کے درمیان ہے پانچ امپورٹنٹ فالٹ لائنز ہیں اگر آپ کا دشمن ان میں سے کسی ایک فالٹ لائن کو استعمال کرتا ہے آپ کے خلاف تو آپ کو اس سے گلہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ان فالٹ لائنز کو ریزول کرنا چاہیے ان سے گلہ نہیں ہو سکتا بلکل بلکل افتقا سب میں جسس تارک کو بھی ان سے بھی ایک سوال پوچھوں جسس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم یہ آگیومنٹ ہے کہ ہم بے ایسیت قوم ناکام ہو گئے ہیں یا بے ایسیت ریاست ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ قاتلوں سے ہم گلہ نہیں کر سکتے محافظوں سے تو سوال پوچھ سکتے ہیں نا سر تو یہ کیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کتنے لاشے اور اٹھائیں گے ہم دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی پرائیٹیز کا فیصلہ نہیں کیا ہمیں اپنی پرائیٹی جو ہے نا وہ فیصلہ کر لینا چاہیے اور قوم کو بتا دینا چاہیے مثال کے طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں پرائیٹیز کا فیصلہ نہیں ہوا آپ کل ہی کی بات لے لیں قرآنی باتیں میں نہیں دہراؤں گا ساری دنیا کو پتا ہے کہ کل سارا دن ٹیلی ویجن میں کیا ہوتا رہا کہ پشاور میں ایک جلسہ ہوا اور وہ امیر مقام صاحب نے اس بات کا جلسہ کیا کہ ہم تو دو ازار اٹھارہ میں ہی آئیں گی یعنی کہ پرائیم نیسٹر کی سیٹ کو ریٹین کرنا ہے پشاور سے ایک دوسرا کافلہ چلا اور وہ پرائیم نیسٹر کی سیٹ چھین کے اور وہ جو ہے اپنے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ایک اور وہ ہے جو چودہ لاشے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں وہ ظلم ہے اس کا حساب ہونا چاہیے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگست میں وہ چودہ اگست کے واقعہ آئے تھے یہاں پر وہ ان کے مطالبات کیا تھے اور دو سال کے لیے وہاں کہاں چلے گئے تھے تو بی بی اگر اور یہ ایک بات سنیں کوئٹا میں آج آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے آپ کو وہ دن یاد کریں اور میڈیا بھی حساب دیں کہ جس وقت خواتین یونیورسٹی جو بلوسستان کی ہے اس میں ایک سو پانک لڑکییں جو ہیں وہ شہید ہو گئی تھی ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا سو سو لوگ اہل تشریح کے وہاں پر بیٹھے رہے اس وقت کوئی نہیں تھا اور اس وقت کہ چیم منسٹر نے بیان دیا تھا کہ میں ان کو ٹیشو کا جو ہے ایک ٹرک بجوا دوں گا چلے آپ اے پی ایس میں جا گئے آپ نے بہت کچھ کیا اور دو سال کے لیے اپنے ملٹی کورٹ بنائی وہ بھی ختم ہو رہی میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پرائیٹی میں آتا ہے تو خدا کے لیے اس پرائیٹی کا فیصلہ کر لے تو یہ چودہ اگرس کس بات کا ہم جشن منائیں گے تو یہ جشن کی تو بات ہی اب ختم ہوگی تو میرا کہنا ہے کہ اگر آج آپ جاگ گئے ہیں اور یہ آج ہی میڈیا جاگ گیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا چالیس پچاس سال کی جو ہماری پالیسی ہے اس کو غور کرنا پڑے گا ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بھئی سارے برے ہیں وہ کچھ میں بھی تو برا ہوں نا مجھے بھی تو اپنا حساب کرنا ہے تو کچھ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا اپنی پالیسی جو چالیس پچاس سال کی پالیسی کی تو مسئلہ ہے جسس صاحب ہماری پالیسی کیا ہے کہ لوگوں کو مرنے دیں ہماری پالیسی یہ ہے کہ قاتل دندراتے رہیں ہماری پالیسی یہ ہے کہ گوڈ اور بیٹ کی جو تمیز ہم نے رکھی تھی وہ جاری رہے اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ جس کا دل چاہے جس ایجنسی کا وہ پاکستان کے اندر آکے انارکی پھیلا کے چلی جائے اور ہماری ایجنسیاں ہماری ریاست ہماری حکومتیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف چھپ کر کے بیٹھی رہے یہ بہت سارے تلک سوال ہیں برے لگے کہ بہت سارے لوگوں دیکھیں بات یہ ہے دیکھو بی بی نہیں وہ جو کچھ ماضی میں ہوا میں کہتا ہوں بھائی آج جاگ جاؤ اور آج ایک پوائنٹ پر آجاؤ اور میرے ایک چھوڑا سا گلہ بھی ہے آپ یقین کریں وہ اس کو سیاسی جو جنگے جو مطلب کل کا معاملہ چل رہا تھا صبح تار ادھر لے کے جا رہے تو بھائی خدا کو مانو یار اگر آپ کوئٹہ کے واقعے پر ذکر کر رہے ہو اور پاکستان کے سروائیور کی بات کر رہے ہو تو خدا کے لیے اپنے اس پر رہے نواز شریف کل جاتا ہے میرے لیے ابھی واپس چلا جائے لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے لیے بھی ہے اور ایک اور میں نے جنرل رہی شریف کو ووٹ نہیں دیا میں نے یا نواز شریف کو ووٹ دیا یا امران خان کو ووٹ دیا یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا یا شدم کیوں جب میں سوال پوچھوں گا ان سے اگر انہوں نے سپیس ان کو دی ہے تو یہ بھی اس کے یہ ذمہ دار ہے اچھا میں جیسے صاحب پوچھیں میں ایک بریک لے لوں سر بلکل میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد میں یہی سوال آپ سے بھی باقی سب افتخار صاحب سے لگائی صاحب سے آغا رضا صاحب سے پوچھوں گی کہ سیاسی جماعتیں وہ جو کہ کہتی رہی اترے سال کہ یہ ہماری جنگ نہیں یا وہ سیاسی جماعت جو کہ اقتدار میں ہے اور اس نے آپریشن کا بھی خود اعلان نہیں کیا کس سے ہم گلا کریں اور عوام کس سے پوچھیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے جسس تارک صاحب نے کچھ سوال اٹھائے تھے کہ ریاست کا کام کیا ہے اور حکومتوں کا اور یہ سب سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں کیوں لڑیں اور چودہ اگست کو ہم کس بات کا جشن منائیں گے ٹائمنگ اس بلاسٹ کیتنی اہم ہے لگائی صاحب بڑے ہی دل سے کچھ سوال انہوں نے بھی پوچھے ہیں ہم بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہے جبکہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں آئی ایس ایس ابھی فان پولیسی میں جو مائیکل کگلیمن لکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس ایس نے اس کی رسپانسبلیٹی قبول کی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں سر ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں کیوں ہیں آئی ایس آئی ایس کو تلاش کرنا کس کی ذمہ داری ہے ٹی ٹی پی کو تلاش کرنا اور حکومت نے ایک نیشنل ایکشن پران بنایا اس پر عمل درامت کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور اس تمام آپریشن کی مانیٹرنگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور اس کے نتائج حاصل کرنا کس کی ذمہ داری ہے تو کیا حکومت اپنی رٹ سے دستبردار ہو گئی ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے اور بیٹھ کر تائین کریں پہلے کہ اس میں راہ ملوث ہے آئی ایس آئی ایس وہ جو ہے وہ ملوث ہے یا تاریخ تاربان ملوث ہے یا کوئی اور ملوث ہے تو اس کے بارے میں تائے کرنا جو ہے اگر آسمہ شرازی کا اور نظیل اغاری کا اور افتخار احمد کا اور جسٹس تارک کا اگر ان کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ پیٹھ کر تائے کریں اور اگر اس ریاست کے اداروں کی اور مملکت کی اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے تو پھر حکومت تائے کریں اور چیم منسٹر نے اے پہلی سانس میں کہا کہ اس کی ذمہ داری راہ پر ہے ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے پھر وزیر داخلہ نے کہا کہ جی اس کی ذمہ داری راہ پرائد ہوتی ہے اور آپ نے بھی سوال کیا تو ان نے کئی کسی طرح سے بھی اتنی کتائیت کے ساتھ ایبسلوٹیزم کے ساتھ کا راہ زمہ دار ہے دیکھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر آلہ ہیں پاکستان مسلم لیگ جو ہے نون کے وزیر داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں مان لینی چاہیے ان کی بات کہ ٹھیک ہے جی آپ ہی کہہ رہے ہیں تو مہربانی کریں ان کا کلا کما کریں ان کو پکڑیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے بکرات آپ کو پتا ہے ذاتی طور پر پتا ہے ہمارے بکرات یہ کہتے رہے ہیں چونکہ آپ کشمیر کر رہے ہیں کشمیر میں کر رہے ہیں لہٰذا وہ جو ہے وہ راہ آ کر یہاں پاکستان میں کر رہی ہے تو کہیے کمپریزن بنتا ہے کہ کشمیر کو اور پاکستان کو ایک جسی آنکھ سے اور ایک ہی چشمے سے دیکھا جائے اس طرح دیکھا جائے اور اس طرح سے بارد آتے ہوں اور اس طرح سے خون رہی دی اور اس طرح سے لوگوں کا خون بھائے میرا دل خون کے آثور ہو رہا ہے میرے دوست ہمارے ساتھی جو ہے آج ٹی وی کے اور جو ہے ہمارے ساتھ ڈوان ٹی وی کے شہید ہوئے ہیں ہمارے جمال دینی صاحب کے صاحبزادے ہمارے انتہائی عزیز دوست کے صاحبزادے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہمارے دل دکھا ہوا ہے آخر ہم کس کا دامن پکڑیں کس کے دامن پر دھبیا دیکھیں اور سارے کے سارے پارسہ بن رہے ہیں حکومت بھی پارسہ بن رہی ہے اور سارے کے درویش بھی پارسہ بن رہے ہیں سیاسی لوگ بھی دارسہ بن رہے ہیں تو کیا یہ تائین کرنا جو ہے آپ کی میری اور ابتخار صاحب بلکل نہیں بلکل نہیں کہہ رہے آپ سار بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابتخار صاحب یہی تو سوال ہے ابھی آغا رزا صاحب سے جیسے جسے صاحب بات کر رہے تھے جب ایک سو پانچ لڑکیاں شہید ہوئی تو ان کو کیوں فراموش کر دیا گیا اس وقت کیوں ریاست نہیں جاگی کئی بار وہاں پہ ایک مخصوص فرقے کے لوگ مارے جاتے رہے نہیں جاگی ریاست ریاست جاگی تو بہت بعد میں جاگی اس لیے اس لیے کھیل کر رہا ہے ابھی ہم پچھلے دنوں جو گوادر کی کانفرنس میں تھی آپ بھی میرے ساتھ تھی ہمارے سامنے جو دوست پیٹھے تھے آج وہ بچائرے شہید ہوگے اس دھماکے میں ہمارا ایک دوست تھا جو ہمارے ساتھ دیموکریسی کے لیے فائٹ کرتا ہے جو لمبے کٹ کا وکیل ہے اس کا نام نہیں آرہا وہ بھی بچائرہ شہید ہوا آج اپنا جمال دینی جو اتنا فائٹ کر رہا ہے جو ان حالات میں وفاق کے اندر ہے کہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اس کے بیٹا آج شہید ہو گیا جی تو آپ چاہتے کیا ہیں کون لوگ ہیں جو ان طاقتوں کو بھی دیوار کے ساتھ لگانا چاہ رہی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان اور کشمیر خدا کا واسطہ ہے میں ان جہلاک کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جاہلو کشمیر ایک دسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے وہاں کی جنگ وہاں کی اپنی ہے خدا کے لیے اس آگ میں اس کو اس پر نکس اپ نہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے وہ اپنی جنگ خود لڑنے ہیں درست بات ہے وہ اپنی جنگ خود لڑنے ہیں تم ان کی جنگ کو بھی توا کرنا چاہتے ہو اور ان کی جنگ کو فروت کرنا چاہتے ہو ان کی جنگ پر مال کمانا چاہتے ہو یہ کاروار بند کرو آپ نے فورٹ لائن کی بات کی تھی دیکھو ایک فورٹ لائن یہ آپ کی فکہ کی دوسری فورٹ لائن آپ کی بلوچستان کے اندر انسرجنسی کی تیسری فورٹ لائن آپ کی یہ جو چل رہی ہے سیاسی جماعتوں ورسز فوج کی آپ کی فورٹ لائن ہے لسانیات پر آپ کی فورٹ لائن ہے محرومیت پر کتنی فورٹ لائنیں اور چاہیں گے آپ ایک دو فورٹ لائنیں ایک کسی بھی ریاست کو تبا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں صحیح بات اور مجھے آج اتنا میں سمجھ نہیں بارا کہ یہ کیا ہے یہ سب کیا ہے اور ان کو لفظ الفاظ ہوتے ہیں نا ان کا کوئی ویلی ہوتی ہے معاف کیجئے گا آپ کے میرے خاندان میں سو پچاس لوگ نہیں مرے ہوں گی آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ تو مجھے لفظ فاتحہ کے لیے لفظ نہیں ملتے کسی سے کسی سے تازیت کرنے کے لیے صرف ہم آر آئی پی لکھ رہے ہیں کیا کریں ہمارے پاس تازیت کے لفظ قتم ہو گئے ہیں اتنی خرابی ہو گئی ہے آپ چاہتے کیا ہو مرین چاہتے ہو کہ ریاست کسی اور کے پاس چلی جائے اور ریاست بہت اندر سے ویک ہو چکی ہے مان جاؤ اور نہیں مان جاؤ بے شرم ہو تمہیں یہ میرے پاس تو بے شرمی کی بات ہے سب میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے شاید ہم لوگ حساس لوگ ہیں دو دن بولے گے چپ ہو جائیں گے میں احساس جذباتیں نہیں یار لفظوں کی ویلیو نہیں رہ گی میں فاتحہ آئیے فاتحہ پڑھئی ہے فاتحہ کی کتنے دفعہ فاتحہ کے لیے آت اٹھائیں اسی ہزار لوگ مر گئے ان کے لیے فاتحہ اس کے باوجود دوریا کو ایکسپرینیشنز دے رہے ہیں اپنی مملکت کی اپنی ریاست کی آغا سب اس سے زیادہ نہیں ہے یہ اسلام آباز میں کوئیٹر میں جو آج کا واقعہ ہوا یہ اپنی ریاست پہلا واقعہ نہیں ہے دو ہزار نو میں اسی طرح پولیسوان شیئے کانفرنس کے اس وقت جو صدر تھے ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا اور پھر جب ہم ہسپیٹل گئے وہاں دماغہ ہوئے جس میں میں خود بھی بال بال بچا یہ دو ہزار نو کی بات ہے پھر دو ہزار تیرہ میں سہم یہی کیس ہوا رمضان کے مہینے میں عید سے ایک دن پہلے غالی بات وہاں پولیس آفیسر کو ٹارگٹ کیا گیا پھر نماز جنازہ میں اور آٹھ اگست ہی تھی وہ بھی آج کے دن تو اس میں فیاض سنبل جو میرا کلاس فیلو تھا جیسے پہلے آپ نے کہا کہ کن کن پیاروں کی لاشیں ہم اٹھائیں کتنی مزید لاشیں ہم اٹھائیں گے تب کہیں جا کے احساس ہوگا ان پالیسی میکرز کو ان ریاستی اداروں کو کہ اب مظلوم پاکستانی عوام کی فکر کرنی ہے ہمیں دیکھیں ہم نے شروع دن سے یہی بات کی ہے کہ ہمیں ایک متدل پاکستان چاہیے اور افتقار صاحب سے میں پارشلی ڈسیگری کروں گا کہ انہوں نے بار بار بات کی فرقہ واریت کی ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں فرقہ واریت اور خصوصاً بلوستان کوئٹہ بلوستان میں تو بالکل بھی فرقہ واریت نہیں ہے اگر یہ فرقہ واریت ہوتی تو دو طرفہ ہوتی یہ کھلم کھلا دہشتگردی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ مثلاً یہاں فرقہ واریت ہے تو آپ پشاور اسکول کو کس کاتھے میں ڈالیں گے آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو کس کاتھے میں ڈالیں گے پولیس لائن پر میں نے ایک فال ٹائن کی ہے میں نے کہا فرقہ واریت ایک فال ٹائن ہے میں آ رہا ہوں اس طرف مناوا پولیس اسٹیشن پر اور پھر جی ایچ کی اوپر کون سا ہمارا ایسا ادارہ ہے کون جو بچہ ہے جو بچہ ہے جس پہ اٹیک نہیں ہوا عورتوں پر بچوں پر اور پھر خصوصیت کے ساتھ انیس سو نی نانوے سے میں ذکر کروں گا کوئٹہ میں جو ہمارے ساتھ ہوا میں نے کہا ایک ایک دن میں چار چار مختلف واقعات اور پھر جو بوم بلاسٹ ہوئے آج میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا تقابلی جائزہ پیش نہیں کر رہا سارے میرے بچے ہیں اس میں میرے دوست ہیں ہمارے عزیز ہیں جو آج بھی مارے گئے ہیں بھائی ہیں ہمارے لیکن جب میرے گھر سے چند فٹ کے فاصلے پہ چند میٹر بلکہ فاصلے پہ جو دماغہ ہوا دس جنوری کا اس میں تقریبا ہزار کلو بارود پھٹا تھا بلکل سو کے قریب بچے مارے گئے تھے سو کے قریب بچے مارے گئے تھے اس میں ایک فوٹیج آپ دیکھیں گی کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹانگ وہاں پڑی ہے اور وہ اپنی ٹانگ کی طرف دیکھ رہا ہے اس وقت کسی کے کانوں پر جو بھی نہیں گلیں گی ہم چیتے رہے چلاتے رہے یہ بکل ہے جسی صاحب جسی صاحب پھر کب پھر ہم کیا مطلب کب تک یہی سنتے رہیں گے کہ ہم ایک صفحے پہ ہیں اور ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں کیا کرنا پڑے گا لیکن یہاں ایک چیز میں اس کے بارے میں سوچیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر میری ڈومین میں ہوتا یقین کریں میں دیتا میں صرف ایک بات کر رہا ہوں ایک تو میں میڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جب کو واقعہ ہو جائے اچھا ہوا ہے یہ افتخار صاحب نے ایک بات کو پائنٹ آؤٹ کیا میرے میں ہمت ہو تو میں اس بہت بڑے انکر کا نام بھی لے لوں انہوں نے ڈیریکٹ جا کے کسی اور سے ملا دیا یہ کو واقعہ ہو جائے تو میڈیا والے خدا کے لیے فوری طور پر کسی منطقی انجام تک نہ پہنچے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ انگلینڈ میں یا پیرس میں واقعہ ہوا میں نے ساری کو دیکھی اس وقت کسی پولیس حاصل سے کسی نے بے وکوفی میں سوال بھی کر لیا تو اس نے جواب دیا اس نے کہا بھی انویسٹیگیشن is going on تو ایک آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور خدا کے لیے ایک گھنٹہ ایسے لوگوں کو مت لاکے بٹھائیں اپنی ریٹنگ میں جو فوری طور پر کرے کہ جنب کل یہ سارا کچھ تواہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے بخور خراب ہے اوہ بھئی تمہارے بچے نہیں ہیں میرے بچے مریں گے تو مجھے احساس ہوگا یا میرے بچے ہوں گے تو میں در کے ایسی باتیں نہیں کروں گا خدا کے لیے آپ سے مت لڑو اور یہ جو ہے اس ملک کو ایک ویلپر سٹیٹ بناو ایک سیکیور سٹیٹ بناو پروسیوں کے بغیر جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا ہم امن سے نہیں رہ سکتے میں بلوچستان میں رہا ہوا ہوں جب سوویٹ یونین ہے جب سے یہ واقعات ہوئے ہم لاز و سبز کی لڑائی کرتے ہم نے ساری وہاں پر اسٹی دیکھی ہے یہ مسئلہ ایران سے ہم بھئی وہ ٹھیک ہے قصور ان کا ہوگا وہ کچھ تو میرا بھی ہوگا یہ انڈیا ہے بھئی ایسے نہیں ہوگا اپنے گریبان میں جھنکنے کی ضرورت ہے اچھا بے کل آپ کچھ کہنا چاہیے تھے آخری وقت لفظ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شروع میں جب یہ کلی چھوٹ دے دی گئی تھی اور جو ہی انہوں نے رسپانسیبیلیٹی قبول کرنا شروع کی ہر واقعے کے بعد تو کہا گیا کہ نامعلوم مقام سے انہوں نے ٹیلی فون کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس سیٹلائٹ ایج میں آیا کوئی نامعلوم مقام ہے جی کوئی نامعلوم نہیں نامعلوم افراد بھی کہیں نہیں بہت بہت شکریہ لغائی صاحب بہت شکریہ افتخار صاحب مجھے پتہ ہے تشنگی رہ گئی ہے اس سبجک کے اوپر آغا صاحب آپ کا بھی شکریہ لیکن آج کے اس دور میں بھی کوئی نامعلوم نہیں اور خدا کے لیے ہمیں اپنا گھر بچانا ہے ہمیں اپنے گھر کے سارے لوگوں کو ایک صفحے پہ لانا ہے ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے یہ ملک بچے گا تو ہم بچیں گے یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر ایسا ہے تو آپ فیصلہ کر لیجئے یہی فیصلے کی گھڑی ہے ورنہ فیصلہ آپ کا